السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں جس درست اور تندرست ہوں گے آج ہم آئے ہیں اپنا فرٹیلائزر لیکویڈ فرٹیلائزر منگو پیل کا لیکویڈ فرٹیلائزر استعمال کرنے منگو پیل یعنی عام کے چھلکوں سے ہم نے فرٹیلائزر بنانے کا آپ کو طریقہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے لیکویڈ فرٹیلائزر بنایا تھا عام کے چھلکوں سے کیا ہم نے یہ تھا کہ یوزڈ جو چھلکے تھے جس سے ہم نے جو عام کا گودہ تھا وہ ہم نے استعمال کر لیا تھا اور جو اس کے چھلکے رہ گئے تھے ان کو ہم نے اس کنٹینر میں ڈال دیا تھا تقریباً دو دن پہلے پانی ڈالا اور اس میں اوپر سے عام کے چھلکے اور گھٹلیاں بھی ڈال دیتی تاکہ جتنے بھی منرلز وغیرہ ہوں وہ سارے کے سارے اس پانی میں ڈیزالو ہو جائیں فائدہ چھلکوں کا کیا ہے لیکویڈ فرٹیلائزر بنانے کا فائدہ کیا ہے عام کے چھلکوں سے تو جس سے بھی کنفرم کریں چاہے آپ گوگل کریں چاہے کسی اور سے دیکھیں جہاں بھی پڑھیں آپ کو اتنی زیادہ فائد ملیں گے عام کے چھلکوں کے کیا یہ عام جو ہے یہ وائٹمین میں ان رچ ہے اس فرٹیلائزر میں وائٹمین اے وائٹمین بی ٹویل وائٹمین سی اور بے تہاشا میکرو اور مایکرو منرلز بڑا پڑا ہے بڑا پڑا ہے یہ فرٹیلائزر یہ آپ کے پودوں کی گروت کو بہت انہانس کرتا ہے آپ کے پودوں کی گروت کو بڑھاتا ہے ایک پودا ہے جو نورملی تین سے چار فیٹ تک جاتا ہے اس کی گروت کو انہانس کرتا ہے تقریبا پانچ فٹ چھ فٹ تک لے کے جاتا ہے اور ساتھی ساتھ فروٹ یا ویجیٹیبل پروڈکشن سبزیاں سبزیوں کے پیداوار بھی یہ بڑھاتا ہے اتنی مفید چیز ہے یہ یہ فرٹیلائزر لیکوڈ فرٹیلائزر عام کے چھلکوں کی اس کو ہم استعمال کیسے کریں گے سب سے پہلے اس کا ڈھکن اٹھائیں گے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے چھلکے وغیرہ خراب ہو چکے ہیں فرمنٹیشن پروسس کافی حد تک ہو چکی ہے اس میں دو دن لگیں اس کو بنانے میں ڈائریکٹ نہیں ڈال سکتے اس کو ایسا کریں گے یہ ون بوٹل اس میں ایک جگ پانی ہم نے ڈالا ہوا تھا آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا تو تقریباً ایک اور جگ مطلب ڈیرھ لیٹر پانی ہم نے اس میں اور ایڈ کیا دو جگ پانی بن گیا ہمارے ساتھ ان چھلکوں کو سائٹ پہ کر دیں چھلکیں اور یہ جو بھی سارا کچھ ہے ان کو سائٹ پہ کر دیں دیکھتے جائیں یہ بھی یوز ہوں گے اس سے بھی ہم فرٹلائزر بنائیں گے ضائع نہیں جاتی کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت ہے اللہ کی شان ہے ہر ایک چیز میں فائدہ رکھتا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے چھلکیں وغیرہ ہٹا دیا ہے گھٹلیاں بھی ہٹا دی پانی بھی ایڈ کر دیا ہم نے اب یہ پانی ہم اپنے مرچ کے پودھوں میں ڈالنے لگے ہیں انہیں ہم وقتاً فوقتاً فرٹلائزر اور لیکوڈ فرٹلائزر دیتے رہتے ہیں جس سے ان کی گروتھ کافی اچھی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ گائے کے گوبر وغیرہ کی غاد ہے تو سمپل کیا کرنا ہے اس کے اوپر ایسے ہی ڈال لیں اس سے پودھے کی گروتھ کافی اچھی ہو جاتی ہے دیکھیں اس میں بھی ڈال لیں گے اس میں بھی ڈال لیں گے تو آج کی ویڈیو یہ ایکسٹر جتنا بھی ہو ہر ایک پودھے کو دیتے جائیں آج کی ویڈیو یہیں تک امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی ٹرائ کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کیسا لگا فرٹلائزر بنانے کا اور استعمال کرنے کا پروسس دعا میں یاد رکھیے اللہ حافظ